بکھر کے عوام کا سیوریج کا درینہ مسئلہ کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی حل نہ ہو سکا سیوریج کا گندہ پانی پل شیخ رو اور گلیوں میں پھیل گیا عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سی ایو ٹویلو نیوز بکھر اسلم بلوج جی بتائیے گا اسلم بلوج صاحب کیا تفصیلات ہیں بات کریں گے عوامی مشکلات کی تو اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ پل شیخ راو پہ بارشی پانی اور سیوریج کا گندہ پانی اس چوک میں جمع ہو چکا ہے اور یہ چوک کم از کم دو فٹ اس پہ گہرے گڑے بن چکے اور دو دو فٹ تک پانی جمع ہو چکے عام درافت میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنے اگر بات کی جائے نیوانی شانی روڈ کی تو یہ نیوانی شانی روڈ بھی ٹوٹ گھوٹ کا شکار ہو چکا ہے ایک طرف جو ہے وہ ایک ایم این اے اور دو ایم پی اے کا جو ہے وہ ابائی علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو ایم پی اے پی پی نینٹی ٹو ہے جو سب کا نینٹی تھری سے بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا عامر نیت خان شانی صاحب وہ بھی اسی روڈ سے گزرتے ہیں لیکن کوئی ٹاس سے ماس نہیں ہو رہا نہ کوئی انتظامیہ آئیس کا نوٹس لے رہی ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہے کیونکہ ہاتھ ساتھ جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں یہاں پہ کئی کئی فٹ گہرا پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ گہرے گڑے بن چکے ہیں لوگ سبھی پریشان ہیں گزرنے والے عمام خواتین بچے سبھی کو مشکلات کا سامنے ہیں میرے ساتھ شہری مجود ہیں اس وقت ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس بارے کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے جی کن مشکلات کا سامنے ہیں کتنے عرصے سے پانی کھڑا ہے پانی یہاں تقریباً کھڑا ہے دو سے تین سال ہو گئے پانی کھڑا ہے اور تھوڑی سی وارش آ جائے تو ایسے سمجھے دریا بن گیا یہاں پہ اور یہاں کے ایم پی اے ایم این اے سب کے سب یہاں سے ویسے کے ویسے گزر کے چلے جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں بھی عوام مشکلات کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں پچھلے پانچ سال تک بھی یہ جون نہیں بنے عامر انیت خان شانی کے جون سے اس بار پھر نہیں بنے یہ آپ کیا کریں یہاں سے گزر کے چلے جاتے ہیں بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سارے سیروی جالا گندہ پانی کھڑا ہے باری چاہیے سارا پانی اکٹھ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مشکلیں ٹپنے بغیرہیں مشکل ہوتے ہیں سارے نماز بغیرہیں کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں کپڑے بھی نمازیوں کے خراب ہو رہے ہیں گزرنے والے عوام پریشان ہیں آپ کہیں گے جی ہاتھ سے ادھر ہاتھ سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر روڈ بنوا کے دیں روز آئے دیار ادھر ہاتھ سے ہوتے ہیں اور نماز والے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سارا روڈ بنوا کے دیں سردار عشید اکبر خان ایمینے اور ایم پی اے سردار آمین انیت خان کو شانی کو بھی یہی کہتے ہیں کہ روز آئے دیار ادھر سے گزرتے ہیں مگر ادھر سے کوئی ٹس سے ماس نہیں کرتا ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ روڈ ہمیں بنوا کے دیں میربانی کریں روز ہماری آئے دیار گاڑیاں خراب بھی ہو رہے ہیں نماز کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں نمازیوں کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنے ہیں وہی موٹو سائیکل گاڑیاں ٹریکٹر رکھیں سب ہی وہ بھی خراب ہو رہے ہیں مشینری کا بھی خاصہ نقصان ہو رہے ہیں امام کا جانی مالی نقصان ہو رہے ہیں کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا یہاں کے شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے منتخب عوامی نومندگان ایم این اے ایم پی اے اور ڈپٹی کمیشنر بکھر علی اکبر بینڈر کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی صاحب اور چیف سیکرٹی پنجاب اور اس کے علاوہ سی ایم پنجاب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر روڈ کی حالت کو بہتر بنائے جائے دوبارہ اس چوہ کو تمہیر کروائے جائے خوبصورت بنائے جائے نکاسی آپ کا انتظام کیا جائے نیوانی جانے روڈ دوبارہ تمہیر کرے جائے تاکہ شہری جو ہے وہ سوکا سانس لے سکے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکے نئے پروگرام کے ساتھ بھی رازے روں گے اب تک دیجئے گا اسلام بلوچ کو اجازت اللہ حافظ